اسٹرم نیکم گائز ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اور آپ دیکھ رہے ہیں ولوگنگ ٹرائنگل امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو بھی شیئر کر دیں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کے یہ مزدار سی ریسپی تو آج میں بنا رہی ہوں چکن کڑھائی یہ بہت ہی سمپل سی ریسپی ہے بہت ہی آسان سی ریسپی ہے اور بہت ہی کم ٹائم میں بنی والی ریسپی ہے تو آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے تو یہاں پہ میں نے دو پیاز کو چاپ کر لیا تھا اب ان کو میں آئل کے اندر ڈال دوں گی اور یہاں پہ میرے پاس آئل ایک کپ تھا جس کو میں اچھی طرح سے گرم کر لیا تھا اور اس کے بعد ہی میں نے اس کے اندر پیاز ڈال دیئے اور آپ یہ کڑھائی کسی بھی دعوت میں بنا سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے مہمانوں کو بہت ہی پسند آئے گی یہ ریسپی اور اگر آپ گھر پہ ویسے بھی بنائیں گے تو آپ کے گھر والوں کو بھی بہت زیادہ پسند آئے گی کیونکہ یہ بہت ہی مزی کی ریسپی ہے تو جب تک ہمارے پیاز براؤن ہوتے ہیں تب تک ہم ٹرماتر کا پیسٹ بنا لیں گے تو یہاں پہ میرے پاس تین سے چار ٹرماتر تھے جس کا میں نے پیسٹ بنا لیے اور دوسری طرف میں نے لیسن اور اڈرک کا پیسٹ بھی بنا لیے اور یہاں پہ میرے پاس چکن ون کیجی ہے اور یہاں چکن کے پیسز زیادہ بڑھے نہیں ہیں بس نورمل سائز کی ہی ہیں اور یہاں پہ چکن میرے پاس میکس ہے بون لیس بھی اور بون والا بھی ہے اور یہاں پہ میں نے چکن کو اچھی طرح سے واش کر کے رکھ لیا تھا اور یہاں پہ ہمارے پیاز بھی براؤن ہونا شروع ہو گئے ہیں اور یہاں پہ ہم نے پیاز کو گولڈن براؤن ہی کرنا ہے اور جب یہ براؤن ہو جائیں گے تب اس کے اندر ہم چکن ایٹ کر دیں گے اور یہاں پہ میں نے چکن ایٹ کر دیئے ابھی ہم چکن کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ ہم فریش لیسن اور اڈرک کا پیسٹ بھی ایٹ کر دیں گے یہاں پہ چکن کو ہم نے ہائی فلیم پہ پانچ منٹ تک پکا لیا اور اب اس کا کلر بھی چینج ہو چکے تو اس کے اندر اب ہم سپائسی سیٹ کر دیں گے یہاں پہ میں نے ون ٹیبل سپون نمک ایٹ کیا آپ اپنے ٹیسٹ کے کاؤڈنگ نمک ایٹ کریں گے اور یہاں پہ میں نے ون ٹیبل سپون لال میچ ایٹ کر دیئے اور ہاف ٹی سپون میں نے اس کے اندر ہلدی بھی ایٹ کر دی اور ہاف ٹی سپون میں نے اس کے اندر موٹی کٹی بھی لال برچ بھی ایٹ کر دیئے تو فیلحال ہم نے یہی سپائسیز اس کے اندر ایٹ کرنے باقی کے سپائسیز ہم لاسٹ ایج پہ ایٹ کریں گے ان تمام سپائسیز کو ایٹ کرنے کے بعد ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد اس کے اندر ہم ٹرماتروں کا پیسٹ بھی ایٹ کر دیں گے جو کہ ہم نے بنا کے رکھا تھا اور اس کڑھائی میں ہم نے ٹرماٹروں کا پیسٹ اس لیے ایڈ کے تاکہ اس کی اچھی سی گریوی ریڈی ہو سکے تو اس پیسٹ کو ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور دس سے پندرہ منٹ تک میڈیوم فلم پہ پکا لیں گے اور ہم اس کو تب تک پکائیں گے جب تک کہ اس کا آئل الگ نہیں ہو جاتا اگر اس سٹیج پہ آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی تو یہاں پہ میں نے سبز مرچوں بھی کاٹ کے ایڈ کر دی ہیں کیونکہ کڑھائی میں سبز مرچوں کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا لگتا ہے اور کھانے میں بہت ہی مزے گے لگتی ہیں یہ اور اس کے بعد یہاں پہ میں نے ہاف کپ دائی بھی ایڈ کر دیا اور دائی کو اچھی طرح سے پھینٹ کے ایڈ کیے اور دائی کو ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہم مکس کر لیں گے اور اچھی طرح سے پکا لیں گے جب تک کہ دائی کا پانی خوشک نہیں ہو جاتا اور آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی تو یہاں پہ ہمارا آئل بھی الگ ہو چکے اور دائی کا پانی بھی خوشک ہو گئے تو اب ہم کچھ اور سپائسز ایڈ کریں گے تو یہاں پہ میں نے ہاف ٹی سپون کالی میچ ہاف ٹی سپون خوشک دھنیا اور ہاف ٹی سپون گرہ مسالہ بھی ایڈ کر دیے اور یہ تینوں مسالے ہم لاسٹ پہ ہی ایڈ کریں گے پہلے ایڈ نہیں کریں گے کیونکہ اگر ہم پہلے ایڈ کریں گے تو کڑھائی کا کلر بلیک ہو جائے گا اور یہ بلکل بھی اچھی نہیں لگے گی تو یہاں پہ ہماری کڑھائی ریڈی ہو چکی ہے اور یہ بہت ہی مزے کی بنی تھی آپ یقین کریں اور آپ یہ ضرور ٹرائے کریں یہ بہت ہی آسان سی ریسپی ہے بہت ہی مزے کی ریسپی اور اتنی اچھی اس کی گریوی ریڈی ہوئی تھی آپ اس کو روٹی یا نان کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں تو یہی پہ میں اپنی ویڈیو کو اینڈ کروں گی امید کرتی ہوں کہ آج کی ریسپی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی تو آپ میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی اللہ حافظ